بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ویجی ٹیبل بریانی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یہ ویجی ٹیبل بریانی کس طریقے سے ہم تیار کریں گے کم پیسوں میں تیار ہو جاتی ہے فٹا فٹ سے تیار ہوگی ٹیسٹ فل بنے گی کمال کا ٹیسٹ آئے گا آپ فیملی کے لیے بنائیں بچوں کے لیے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں آپ کہیں گے کہ بابا جی آپ نے یہ یونیک ریسپی ہم سے شیئر کر دی اچھا یہ میں نے بنانے کے لیے کیا کیا موسم کے حساب سے جو ویجی ٹیبل آویلیبل تھی موجود تھی مارکیٹ میں وہ میں لے آیا آدھا پاؤ میں نے مٹر لیے اس کے دانیں نکال لیے اتنے سے بس ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اچھا جس میں آپ بنا رہے ہیں نا جس کڑھائی میں جس پتیلی میں وہ اسی میں ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے جس طریقے سے ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم سبزیوں کو میرینیٹ کریں گے دو گاجریں اس طریقے سے ہم نے کاٹ لیے دیکھیں زیادہ موٹی بھی نہیں کاٹی زیادہ پتلی بھی نہیں کاٹی اس طریقے سے یہ ہمارے پاس سبز مرچے ہیں سات سے آٹھ عدد یہ ڈنٹھل کے ساتھ یہ بھی شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے سات میں ہمارے پاس ایک بڑے سائز کی شملہ مرش تھی ہم نے اس طریقے سے کیوپ میں کاٹ لیا اور ہم نے اس کے بیج ریموو کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے سات میں شلجم ٹھیک ہو گیا یہ ایک اداز شلجم تھا ہمارے پاس چھوٹے سائز کا ہم نے اس طریقے سے اس کو بھی کاٹ لیا کوئی مسئلہ نہیں بنا سات میں بند گوبی تھی تھوڑی سی تھری سے فور ٹیبل سپون یہ بھی ہم نے کاٹ لیا اس طریقے سے بہت زیادہ باریک نہیں کی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سبز پیاس تھا ٹھیک ہو گیا سپرینگ آنین جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ والا ہم ڈال دیں گے آدھا ایک لیا تھا میں نے یہ آدھا ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون بنے گا تقریبا ٹھیک ہو گیا ایک آلو ہمارے پاس بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا اس طریقے سے یہ ہم نے رکھ دیا یہاں پہ اس طریقے سے اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں چوب کیا ہوا لحسن اترک ٹھیک ہو گیا یہ ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لحسن اترک شامل کر دیں گے ساتھ میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں گرم سالہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے خوشک دھنیا پورڈر ون ٹی سپون شامل کر دیں گے کچھ کھڑے گرم سالے شامل کریں گے اس کے اندر تین سبز علیچی ہیں اور سابت والا زیرا 1 ٹی سپون دارچینی کا ٹکڑا 1 چکن کیوب ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے چکن کیوب نہیں ہے تو چکن پورٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے زیرا پورٹر 1 فورث ٹی سپون اس طرح سے نمک 1.5 ٹی بل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کا خاص خیال رکھا گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم حلتی شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون اس کے اندر کوٹی ہوئی مرش شامل کریں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے یہ 1 ٹی بل سپون ایملی تھی ہم نے اس کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے 1 ٹی بل سپون ہی ملی اس طرح سے یہ تھوڑا سے پانی میں بھگو کے رکھ دیا شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے کوکنگ آئل 3 ٹی بل سپون اور اس کے اندر لاسٹ میں جائے گی دہی دہی میں فرنج سے اٹھا لاؤں یہ 4 ٹی بل سپون دہی تھا تقریباً یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اس طرح سے سب چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ہاتھ کی مدد سے مکس کر دیں گے میرینیٹ کر رہے ہیں سبزیاں ہیں بابا جی چکن یا مٹن یا بیف میرینیٹ نہیں کر رہے نہیں بھائی نہیں سبزیاں میرینیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے تمام سبزیوں کو ہم مثالوں کے ساتھ میرینیٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ دے دیں گے جب تک ہماری سبزیوں کو میرینیٹ ہوئے آدھا گھنٹہ گزرتا ہے اوپر سے کور لگا دیں گے ہم چاولوں کی طرف آ جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ پانچ سو گرام آدھا کلو کچھی بانسپتی چاول لے لیے اس کو بیس سے پچیس منٹ پہلے بھگو دیا اور دو سے تین پانی دھو لیا یہاں پہ پانی چڑھا دیا کھلا پانی پین کے اندر اب وہ مجھ سے مائے بہنیں پوچھتے ہیں کہ بابا جی نمک کلنا دپڑا ہے میں کہتا ہوں کہ نمک اتنا ہونا چاہیے جتنا پانی بھی ہو دیکھو آسان فارمولے بتا رہا ہوں جتنا بھی پانی ہو جتنا بھی نمک ڈالیں لیکن جب آپ اس کو چیک کریں تو وہ نمکین زیادہ ہونا چاہیے ایکسٹر نمکین پانی ہوگا تو چاولوں کے لیول پورا ہوگا ٹو ٹیبل سپون بھر کے شامل کر رہا ہوں ساتھ میں ہم لیمن جوز شامل کریں گے یا ایک لیمو کا رس ون ٹیبل سپون جتنا ساتھ ہمیں کچھ کھڑے گرم سالے شامل کر رہے ہیں اس کے اندر دار چینی تیز بات کالی برچیں ثابت لونگ تین سے چار عدد بڑی علیچ تین عدد ٹھیک ہو گیا ساتھ میں اس کو فلیور دینے کے لیے خشبو دینے کے لیے فلیور دینے کے لیے سبحان اللہ موہج میرے ہلکا ہلکا پانی آ رہا ہے کیونکہ میں بریانی بنا رہا ہوں اور وہ بھی ویجیٹیبل میں ٹھیک ہو گیا یہ چاول اس میں شامل کر دیں گے 80% چاولوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے 20% ہم اس کو دم پر بوائل کریں گے ٹھیک ہو گیا جب بریانی بنائیں گے 80% ہم نے اس میں بوائل کر کے پھر سٹینر میں نکال لیں گے 80% بوائل کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر کرنا کہ جب آپ اس کو توڑیں چاول کو آسانی سے ٹوٹے نہ ٹھیک ہو گیا ذرا زور لگا کہ ٹوٹے 80% کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو میں سٹینر میں نکال لوں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں چاول ہمارے یہاں پر بوائل ہو چکے ہیں اور ویجیٹیبل کو میرینیٹ ہوئے آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو کھانے لگے ہیں تھوڑا سا فلیم کو کم کر دوں سمجھا دوں آپ کو سبزیوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا چھوڑنا شروع کر دیا ہر سبزی جو ویجیٹیبل ہے قدرتی طور پر اس کے اندر خود پانی موجود ہوتا ہے وہ پانی چھوڑ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ دیں گے چولے کے اوپر ٹھیک ہو گیا فلیم کو فلال بند کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ چاول جو 80% بوائل کیے تھے یہاں پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے ڈال دیئے اس کو تھوڑا سا پھلا دیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ اس طریقے سے پھلانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے آزا کپ چے والا ہمارے پاس آئل کا ہے کوکنگ آئل کا یہاں اوپر سے ڈال دیں گے اس طریقے سے پانی وغیرہ کا یوز کوئی نہیں کریں گے ابھی ٹھیک ہو گیا ساتھ مہینے پاس ریٹ فورڈ کلر لیکوٹ میں ہے آپ کے پاس لیکوٹ میں نہیں ہے آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈالیں گے تھوڑا سا yes پوڑر فارم آپ کے پاس ہے ساتھ پانی میکس کر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ڈال دیا ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا اس طریقے سے ساتھ میں تھوڑا سا پتین کرنی اس طریقے سے ساتھ میں گیلہ رمال پھلوٹی کیا ہوا 10 مٹہ اس اس کا فلیم 2 سے 3 مٹ child hide اس کے بعد اس کو 25 مٹے لکھیں گے دم پہ دم پہ چھوٹ دیں گے کچھ جگہوں کا دم 20 video دام democrat مٹڈ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ 25 مٹ longtime لیکن دم والے فلیم پہ پچیس میٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو ہائی رکھیں گے تین میٹر فلیم ہائی رہے گا تاکہ اندر سٹیم بن جائے گیس بن جائے اس کے بعد پچیس میٹر دم والے فلیم پہ اس کے بعد آپ سے بن جائے دم کو پچیس میٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنڈیشن آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دہی نے جو پانی چھوڑا ویجیٹیبل نے جو پانی چھوڑا اسی میں ہم نے اس کو کوک کر لیا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ ویجیٹیبل بریانی ہماری بہت امدہ کمال کی لوک وائز دیکھنے میں خوبصورت تیار ہوئی ہے خوشبودار بھی تیار ہوئی ہے ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی نیچے سے ویجیٹیبل کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سبحان اللہ میرے بھائیو فٹا فٹ سے ویجیٹیبل بریانی آپ گھر میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تمام سبزیاں ڈینڈر ہوں گی کمال کی ہوں گی ساتھ میں تھوڑے سے وائٹ چاوال اس طرح سے یہ ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو ویجیٹیبل بریانی آپ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فول کس طرح سے بن سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویجیٹیبل بریانی کی ریسپی اچھے لگی ہو جو کم پیسوں میں تیار ہو جاتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیر ایکن کے بٹن کو تباہ دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ